بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہے انسائٹ دا نیوز اور میں ہوں سنہ غوری پروگرام میں کچھ بات کریں گے ملکی مسائل کے حوالے سے اور اندرونی مسائل کی بات کریں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تین سو پیسٹھ دن میں تین سو دفعہ تو ہم جو پروگرام کرتے ہیں وہ ملکی سیاست کے اوپر خاص طور پر نظر ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے سیاستدانوں کے جس طرح سے تواتر سے بیانات آتے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے کبھی کوئی کسی پہ الزامات کی بارش کرتا ہے تو کوئی کسی پہ الزامات کی بارش کرتا ہے اور جو کرنٹ سیناریو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پنجاب میں ہم نے دیکھا کانٹومیٹ انتخابات کے بعد نون لیگ پلڑا بھاری رہا دوسری طرح بیانبازی تحریک انصاف کی طرف سے بھی جاری رہی کراچی کے بھی مسائلیں اور کراچی پر فنڈنگ کے حوالے سے بھی سن گورنمنٹ پر بھی تنقید ہوتی ہے ساتھ ہی جو آج کا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب برطانیہ نے کلین شٹ دے دی ہے شہباز شریف صاحب کو اور شہباز شریف جو ہیں اب بھی سادی کو امین برقرار ہے بہت کچھ انہوں نے کہا جس میں سے ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے ریس کرتی ہے جو چلوں کہ برطانیہ کی پہککاتی ایجنسی ریپورٹ نے تمام الزامات رت کر دی ہیں ہم نے دس سال پنجاب میں اور پانچ سال وفاق میں عوام کی قدمت کی اور وہ خربوں کے الزام لگائے اور بہت کچھ اور کیا کچھ ہے یہ ایک لنک پہ دیکھنے ذرا خود ہی سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کو جیلوں میں بجوایا گیا کیا نکلا ان کے خلاف آج تک تو اس کے بعد جب لندن کی انچی کی ریپورٹ جمع جو میجیٹیٹ کی گورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا ہے ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو آگ کا جب آگ جلتی ہے پردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری استاد بگولہ ہوتا ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں بالکل جب آپ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان تین دنوں میں اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی سریحن جھوٹ بولا سب جناب سن لیا آپ نے کیا کہا ہے شریف صاحب نے ان کے ہی لفظ آپ کے سامنے بہت کچھ ہے کہنے کو اور مجھے تو کبھی بار لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے کیا بات کی جائے پی ٹی آئی کس طرح سے اس بات کو کلے کرے گی ضرور موقف لینا چاہیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینیٹر ہمائیو مندوخیل صاحب آپ رہنما تحریک انصاف ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں راشد علی ایڈوکیٹ پی ایس پی سے تعلق ہے پروگرام میں ولکم کریں گے آپ کو سر سب کچھ آپ کے سامنے ہیں جی دیکھیں انہوں نے تو اپنی لمبی چوڑی فرس کانفرنس تھے یہ تو ان کے بیانات مجھے اس وقت بھی آگا جنال شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے یہ ہے وہ ذرائے اور پھر مریم نوازی جو کہا کہ میرے تو پاکستان کے اندر بھی کوئی اساسیں نہیں ہیں بیٹا کچھ اور کہہ رہا ہے تو ان کے کوئی دو کے ایک بیانات کبھی نہیں ہے تو جھوٹ بولنے کا تو ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے ماظرک کے ساتھ جھوٹ تو چلیں آپ کے کہنے پر کہنے چلیں مان لیتے ہیں بولتے ہیں لیکن برطانیہ نے جو ثابت کر دیا اس پر کیا کہیں گے دیکھیں اس پر ہمارے سامنے وہ چیز نہیں آئی لیکن آپ شہزاد اکبر صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جس چیز کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس میں ایک تو ایکویٹل کوئی نہیں ہے اس میں نہیں لکھا انہوں نے بتایا ہے کہ جی اس میں پڑھ کے دکھایا دکھایا انہوں نے کہ جی اس میں ایکویٹل کوئی نہیں ہے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اسی لئے کہہ رہا ہوں اور اس میں ان کی انگویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ تو چلو یہ ایک ہے جس کے بارے میں ایک دو اکاؤنٹس ہیں یا جو ہیں اس کے بارے میں ہوا ان کا تو پورا وہ شام کو فوات چودری صاحب نے بتایا ساری نیٹیل اس بندے کے اکاؤنٹ میں اتنے جمع ہوئے ہیں اس بندے کے اکاؤنٹ سے اتنے جمع ہوئے فوراں فیک ٹی ٹیز وہ بندے باہر کبھی گئے ہی نہیں ابھی تو پورا ایک پلندہ باقی ہے اب صرف ایک کیس جلدی چاہتے ہیں شباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں یہاں پہ جو میرے پاس منشن ہے اور میں نے سنا کہ جو ابھی پریس کارنٹرس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ درخواست دی گئی تھی اور حکومت نے یہ ظاہر کیا کہ وہاں سے خود ان کو آئیڈی ہوئی ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں اب یہی چیز ہے نا یہ یہ کہہ رہے ہیں چھزاد اکبر صاحب ایک منسٹرل پوسٹ پہ ہے ٹھیک ہے نا ایڈوائزر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی نہیں کیا ہے انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی جو ان کی ہے انہوں نے خود یہاں سے انہوں نے اپنے طور پر کیا ہے نہ نیب نے ان کو وہ کیا ہے نہ یہاں پہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہمارے انہوں نے کچھ ان سے مانگا ہے تو اب یہ دو متضاد بیان آ رہے ہیں تو میں تو بحیثیت پی ٹی آئی میمبر اور گورنمنٹ کا جو بیان ہے اور وہ ایک آفیشل پوزیشن میں ابھی تک تو ابھی کوئی جرم ثابت تو نہیں ہوا نا فواہ چودری صاحب کہتے ہیں جی پچیس سال کی جیل ہو سکتی ہے اگر کیس چلیں تو لیکن یہاں پہ کیس چلتے نہیں ہیں یہاں پہ کیس چلتے نہیں فواہ چودری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی روزانہ کی ہیرنگ کریں اور ان کیس کا فیصلہ کریں اب یہ کیس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے لیکن یہ تو آپ وہاں لاہور میں چلے جائیں انہوں نے کیا ہے ایک تو یہ کہ میں دوہزار دس کی بات آپ کو بتا دوں تو وہ جو کہتے ہیں جی نیب نیازی گرڈ جوڑ وہ دیکھیں اپوزیشن ہے اپوزیشن کچھ بھی کہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اچھا وہ کچھ بھی کہہ رہی ہے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ نیازی گرڈ جوڑ کے حوالے سے آپ یہ نہیں سمجھیں جو نیب چیرمنہ کی تقروری کا معاملہ بھی آ رہے کہیں نہیں کہیں تو تاثر جا رہا ہے نا کہ واقعی کوئی اپوزیشن جو بات کر رہی کہیں نہیں کہیں سچائی ہے اس میں کیا آ رہا ہے مطلب نہیں نہیں اگر ایک بندہ فرض کرے اگر صحیح کام کرے ایک آفیسر صحیح کام کر رہا ہے تو اگر نئے لاتے ہیں تو ان سے مشورہ کرنا پڑے گا اب جو بندہ نیب زیادہ ہے اسی سے آپ مشورہ کریں گے مثال کہ تو اب آپ کے اوپر کیس ہے مجھے آپ سے ہی مشورہ کر کے جج لگانا پڑے تو کیا کریں گے کانون میں امینٹمنٹ کریں گے کانون میں امینٹمنٹ کریں گے کوئی طریقہ لائیں گے جس میں یہ تو کم اس کم انشور کہ جی اکاؤنٹی بیلیٹی صحیح ہو مقصد صحیح اکاؤنٹی بیلیٹی ہو قائدہ ازبی اختلاف سے نہیں پوچھنا ہے یہ تو کنفرم ہو گئی یہ بات آپ کی حکومت کی طرف سے دیکھیں قائدہ ازبی اختلاف کے اس پر نیب کے کیس ہیں اربو روپے کے ہیں پچیس اربو روپے کے یہاں پہ جو ان کے اکانون لیکن ثابت نہیں ہوئے ثابت نہیں ہوئے لیکن ہے تو صحیح نا اثر انداز تو ہو سکتے ہیں یہ راشد صاحب وکیل ہیں کیا وہ ایک بندہ کھلا پھر رہا ہو اب وہ جو نور مقدم کا کیس ہے ان کے ماں باپ نے ایڈی چوٹی کا زہر لگایا آج کیس ان کا ریجیکٹ ہو گیا ہے بیل کا وہ اسی لئے کہ جو وہ باہر آنے دیں گے ان کو تو کیس کے اوپر اثر انداز ہوں گے چلیں جی راجہ راشد علی صاحب آپ کے بات آگئے یہ کیا لگتا ہے یہ منٹرمنٹ پہ جائیں گے کانون پہ اور کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ دیکھیں جی ایک تو لاؤ کی جہاں تک بات ہے ایک سیٹل پرنسپل ہے وین لاؤ رکوائیڈ اتھنگ تو بی ڈان اپ پارٹیکلر مینر ڈیٹ چھوٹ بی ڈان اکارڈنگ لی تو چیرمن نیب کی جہاں تک تکروری کا ایشو ہے اس میں تو کلیر کٹ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن سے ویڈ کنسلٹیشن آف لیڈر آف اپوزیشن تو تم ملا کر دیا انہوں نے کہنے نہیں کرنا یہ ویمز اور ویشیس کے اوپر تو پھر ملک نہیں چل سکتا نہیں اعتضاد حسین صاحب نے ایک بات کی دی سوری میں آکو کٹ کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ چاہے تو الیکشن کمیشن کے معاملات میں بھی مداخلت کر سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو یہ چیرمن نیب کی تکروری کا معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے ایسا کچھ ہے نہیں ایسے جب ایک چیز لکھ دی گئی ہے کہ یہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہوگا تو وہ ایس ایس جب یہ چیز نہیں کریں گے تو کورٹ میں چیلنج ہو کے جائے گا وہاں سے یہ چیز سیٹ ایسائیڈ ہوگی کہ بھئی جب قانون میں ایک چیز کانسٹیچوشن میں لگ دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ کنسلٹیشن آف لیڈر آف اپوزیشن سے ہی ہوگا تو اس کو اس چیز کو آپ آپ کو نہیں رکھتا امید نہیں آپ کو ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا کنسلٹیشن سے کریں گے نا اسی کتاب کے اندر سے تو اس میں پرٹیکلور وے لکھا ہوا ہے that should be done accordingly اس کے اوپر تو سیٹل پرنسی بیکزم سے ہیں کہ اگر کانون میں کوئی چیز لکھی گئی ہے کہ ایسے کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے اس میں آپ اپنی بھیمز اور ویشیس کے اوپر ٹھیک ہے ان کے اوپر اگر یہ ان کی جو کنسلٹیشن ہے وہ نہیں لیں گے تو دیفنیٹلی یہ بات چیلنج ہوگی کورٹ میں جائے گی اور یہ چیز سیٹے سائیڈ ہوگی چلیں جی آسف باجوا صاحب مسلمی قنون سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم سر سر بڑی دعا دار پریس کانفرنس ہوتی ہے شہباز شریف کے کرتے ہیں اور حکومت پہ الزامات بھی ہیں اور اپنے جو ان پہ الزامات لگے تھے وہ جب نہیں ثابت ہوئے تو اس پہ اللہ کا شکر بھی عدادہ کرتے ہیں اس صورتحال میں کیا کہیں گے آپ مرکہ 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 کے جب سے پاکستان پر ایک دن ساتھ کی گورنمنٹ آئی ہے پھر آواز میں تھوڑا سا ایشو ہے سب باجوا صاحب آپ کی طرف پھر آئیں گے تھوڑی دیر میں جی محمد علی راجعہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے ایکسیٹلی گورنمنٹ جو ہے دیکھیں وہ اس کا جو کانسکیچیشن آف پاکستان ہے اس میں جتنے بھی گورنمنٹ کے پلیئرز ہیں اس کا پورا طریقہ کار چاہے وہ جوڈی شریع ہے یا انتظامیہ ہے یا کوئی بھی اس میں سینٹ ہے ہر چیز کا اس میں طریقہ کار لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ہاؤس اپر ہاؤس لوہ راؤس یا یہ جیسے یہ الیکشن کمیشن کے چیئر میں نے ان کی اپوائنمنٹ کیسی ہوگی سارا سسٹم لکھا ہوئے اس سے آپ کسی بھی طرح کی شکلنگ تو پھر وہ جو ایکسٹینشن کے دوسرے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں ایکسٹینشن اچھا پہرحال اس پر بات کرتے ہیں واپس ہمیں جوئن کر لیا ہے اسلام علیکم سر میں اب یہ کر رہا تھا کہ جب سے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ان کی سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر نے جو چور چور کیا کیا کے کرپشن کرپشن کیا کیا کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ یہ کیا بات ہے اب انہوں نے جو ایم سی اے میں نیشنل کرائم ایجلسی یوکے میں انہوں نے جو یہ جو شناد اکبر صاحب ہے انہوں نے جو اپلیکیشن دائر کی تھی کہ یہ میس یوز آف آثارٹی ہے میس یوز آف پاورز ہے اینڈ ایسٹ بیانڈ میلز ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے اور ان کے ایسٹس ہیں اور انہوں نے اس کرپٹ جو جو ڈلٹی منی ہے اس کو اس یوکے میں منی لانڈر کی ہے اور پھر یوکے سے پاکستان بزریا دبائی ہمارے پاس یہ پاکستان میں یہ پیسہ آیا ہے یہ ان کا کیس تھا اور اس میں یہ ناصرح انہوں نے کوئی ایک درخواست دی بلکہ انہوں نے ان کو موقع دیا کہ آپ ہمیں ایوڈنس دیں اس کے بعد یہ پھر وہاں پہ گئے اور ان کی ان کے وکڑا بھی وہاں پہ گئے انہوں نے جو جو ان کے فاس ثبوت تھے انہوں نے پیچ کیے اور یہ ایک سال یا دو سال یا تین سال کی نہیں گزشتہ بیس سال کے متعلق انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور شہلاز اکبر صاحب کو یہ سیٹ بیک ملا اور انہوں نے کہا کہ نہ ہی شباز شریف نے کوئی پاکستان سے کرپشن کی ہے نہ ہی کہیں سے کک بیکس لیے ہیں نہ ہی کہیں سے ڈیلٹی منی یوکے میں ٹرانسور ہوئی ہے اور نہ ہی یوکے سے بدریہ دوبئی پاکستان نیا شباز شریف یا سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں کوئی ایوڈنس نہیں مل سکی اور انہوں نے جو ان کے اکاؤنٹس پریز کیے تھے ان کو ری اوپن کر دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے جو سیلیکٹڈ پرائم منیسٹر ہیں انہوں نے جو ٹیم بنا رکھی ہے نان الیکٹڈ پرسن کی وہ لوگ جو الیکٹڈ نہیں ہیں سبائی سمبلی کے یا قومی سمبلی کے الیکٹڈ پرسن نہیں ہیں نان الیکٹڈ لوگ ہیں جن کو تلجمانوں کا یہ اجلاس بلاتے ہیں اور ان کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے فلان ٹی وی ٹاکسوز میں بیٹھ کے اور فلان چینل پہ بیٹھ کے آپ نے اپوزیشن یا پی ایم ایل ایم کے فلان فلان نمائندے کو آپ نے گالیاں دیں تضحیق کی ان کی انسٹ کی ان کو ان کو ان کو چور چور کہا میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کے برعکس آج تک میاں شباز صاحب میاں نواز شریف مریم نواز غمزہ شباز آسل اکمال صاحب خاجہ آسل صاحب اور خاجہ سان رفیق صاحب خاجہ سلمان رفیق صاحب شاہد خاکار عباسی صاحب یہ سب کے سب لوگ چلی چلی آسل آپ کا اتنا موقع آگے ہمارے ساتھ پروگرمیں موجود ہیں سینیٹر رمائیو مدوخیل صاحب ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی سر آپ نے سن لیا کہ جی گرمنٹ خاص طور پر تھپتہ بھی دیتی ہے ہم کو کہ اگر آپ گزرا آکے بیانہ دیتے ہیں نونی کے خلاف باقیدہ پروپیگنڈا وہ کہنے جی آپ نے درخواستے بھی دی ہیں اور یہ سب کچھ کیا کہیں گے اس پر خیر دیکھیں کہ تب کی دیر گورمنٹ کا کام کیا ہے گورمنٹ کا کام یہ گوڑ گورننس اور اسے ساتھ اکاؤنٹی بیلیٹی بھی ان کا کام ہے ہما گروہ اس ملک آپ کو میرا ٹیکس کا پیسہ کوئی چوری کرے گا کیا ہم گورمنٹ کا یہ کام اس کو آران سے جانے دیں یہ ایک دوسرے کو این آر او دیتے رہے ہیں تو اس ملک کا سب سے بڑا علمیات تو یہی ہے کہ جی جب بھی اس ملک کو کسی نے لوٹا یا اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد این آر او مل گیا اور خیر خیر اگلے کی باریاں آگئی یہ باریاں لیتے رہے ہیں لیکن ہمارے طرز حکومت یہ نہیں ہے ہم جو نا ہم اکاؤنٹیبیلیٹی کا انشور کریں گے کم اس کم چور ہیں یہ نکل جائے سر ایک بات ہے آپ کی گورمنٹ کے حوالے سے ویسی جو ہے وہ نونلی کے حوالے سے بیانے کے تضاد کے حوالے سے بہت سے کھلکی بھی چیزیں سامنے آگئی ہیں پھر آپ نے اچانک سے وہ پاس آپ کے کھا ہے کہ جس میں ان کے فیور میں ہی وہ چلا گیا تو اس میں کیا کہیں گے کیا چیز آپ یہ ابھی انکوائری کھلی ہے ابھی برطانیہ نے جو ثابت کر دیا ہے یہ تو گورمنٹ کی طرف سے آپ سمجھیں نا کہ نونلیگ کی طرف ایک سیمپتی ووٹ چلا جائے گا سیمپتی ووٹ اتنا آسانی سے نہیں جاتے جو انہوں نے تیس سال لٹا ہے ملک کو اتنا آسانی سے سیمپتی نہیں جاتی دیکھیں ایک تو میرے خیال ہے کہ اس کا بڑا طویل آنسر ہے ایک بریک کے بعد لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بریک کے بعد فوراں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے سوال سے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں بیسر شہزاد اکبر صاحب بلکل اس کے مخارب بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ تو چھوڑ دیں اس کے علاوہ یہاں پہ نیپ کے پاس ایف آئے کے پاس ان کے یہ جو فیک آکاؤنٹس کے جو کیسز ہیں بہت سارے جو پیسے اس میں آئے ہیں پچیس ارب کا ایک ہے اس کے علاوہ اور ہے تو یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں تو وہ تو چل رہی ہے اگر فرض کریں اس کو صحیح بھی ماننے ان کے والے کو تو یہ تو ایک کیس ہے اور دوسرا برطانیہ کی اب وہ کریڈیبیلیٹی نہیں رہی ہے اب الطاف حسین کا کیس لے رہے ہیں الطاف حسین کا منلی لانڈرنگ ثابت ہوئی اس کی جگہ سے پیسے نکلے کیا رہ جاڑ نکلا کیا سزارے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم ہم سب کو کہ ہمارے پیسے وہاں جاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ سیف ہیون ہے وہاں جانتا ہوں ہم ان کے جگہ دیکھی ہوئی ہیں وہاں پہ نائٹس بریج پہ ہیں لوگوں کے برستان کے منسٹروں کی ہیں دوسری ہیں دوسرا یہ کہ برطانیہ آپ کے کہنے کے مقصد یہ کہ یہ ایک کیس ہے باقی حضار یہ ایک کیس ہے اور برطانیہ کی وہ کریڈیبیلیٹی نہیں ہے ایک تو یہ کیس ہو گیا ہمارے جو بھی چور جاتا ہے وہاں پہ پناہ دے دیتے ہیں اس کو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ابھی امریکہ کے کہنے پہ وہ نیوزیلینڈ والوں کو بھی پریشرائز کیا ثابت ہو گیا کرکٹ کا ٹور کینسل کر دیا آپ انڈیا میں انہوں نے کیا کیا جس وقت اتنے اچھے لوگ وہ بھی نہیں ہیں ہمیں یہ اور ہر چیز وہاں پہ بھی میرٹ پہ نہیں ہوتے سیاست وہاں پہ بھی آ جاتی ہے اب اس میں کیا سیاست ہے اگر وہ کھیل رہے ہیں واقعی تو وہ ان کو پتہ اس وقت گورنمنٹ کے خلاف تو وہ کر رہے ہیں جو ایک اپنے ایبسولوٹلی نوٹ جو اپنے ان کو کہا ہے تو اس کا بیک لش تو آئے گا آپ کو جدر بھی وہ خراب کر سکے آپ نے آپ کے جو بلاول صاحب ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے آپ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں یہ برطانیہ والوں کے ساتھ وہاں پہ رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے دور میں تو کوئی ایک ایسا ہسپیڈل بنایا نہیں جن میں میاں صاحب کا اپنا علاج ہو سکے وہاں پہ بیٹھے ہوئے انگلینڈ میں علاج کے بہانے چلے گئے اگر صاحب وہ کنین چٹ ان کو مل گیا تو آ جائیں نا فیس کریں نا پھر کنین چٹ مل گیا آ جائے سلمان شہباز کیوں نہیں آتے نواز شریف کیوں نہیں آتے آ جائیں آسف باجبہ صاحب آپ یہ کہتے ہیں میں آ رہے ہیں اس بھی کیا کہیں گے میں دیکھئے پہلے میں این صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی یوکے کی کوئی قریبیٹی نہیں رہی ہے جو ملک پوری دنیا میں جدید ریاستوں میں اس کا شمار ہے اور جدید جمہوریتوں میں اس کا شمار ہے جہاں پہ ووٹ کے تحفظ اور ووٹ کے تقدس کو پاکستان کی طرح پمال نہیں کیا جاتا اور سار ونسٹن چرچل جب وہ دوسری جنگ این میں ہار رہے تھے تو پوری دنیا جو ان کے پورے جرنیل ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ سار ہم اپنی اہم جنگ ہار رہے ہیں اور یوکے کا یوکے کا وجود ختم ہو جائے گا تو ونسٹن چرچل نے کہا پہنچنے کے بعد ایک منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا عوام کو ہماری عدالتوں پہ اتقاد حاصل ہے انہوں نے کہا عوام اپنی عدالتوں پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا وجود ختم نہیں ہو سکتا وہ ایک ایسا ملک ہے جس کا کوئی ریٹن کانسٹیٹویشن نہیں ہے وہ اپنی روایات کے امین ہیں اور اپنی روایات کی پاسداری کرتے ہیں اور آج تک ان کی عدالتوں پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا نمبر نمبر ٹو اگر ان کو اتراز تھا کہ یوکے کی کورس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے تو پھر شہداد اکبر صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اس ملک میں جا کے درخواست دیں اور وہاں پہ جا کے ایوڈنس دیں جس ملک پر ان کو اعتماد نہیں تھا نمبر ٹو اب نمبر ٹری کی بات میں یہ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ ارے بابا ایبسولوٹلی ناٹ آپ نے کس کو کہا آپ کی ریبٹل میں یوکے یو ایسے کے پرائیم نیس صدر اور ان کے جو جو ان کے فارن آفیر آفیس کے تھے انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو پاکستان تھے کوئی چیز مانگی ہی نہیں ہم نے تو ان کی اٹھے مانگے ہی نہیں تو پھر یہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں یہ کس چیز کا ایبسولوٹلی ناٹ نمبر فور یہ یو ایل او کی بات کرتے ہیں یہ انہوں نے بھی یو ایل او کی بات کی یہ میں اردھ کرتا ہوں کہ یو ایل او میں ابھی چند دو دن تین دن پہلے وہاں پہ پرائیم نیسٹر پاکستان جو سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر ہے انہوں نے گھر میں بیٹھ کے وہاں پہ تقریر کی اور ہمارے مقابلے میں بھارت کے جو پرائیم نیسٹر ہے وہ وہاں پہ گئے اور چالیس مملکوں کے وفود سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور انہوں نے جوٹا پراپوکنڈا کر کے پاکستان کی ساتھ کو نقصان پہنچایا انہوں نے کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچایا انہوں نے چلے سر یہ چار شیٹ تو ختم نہیں ہوگیا آپ کا موقع اس حوالے سے تو آگیا یہاں پہ ہمارے ساتھ راجہ صاحب بھی موجود ہیں راشد علی آپ ایڈوپیڈ بھی ہیں تو مجھے کچھ بتائیں یہ سارے معاملات میں کیا دیکھنے آپ دیکھیں یہ جو برطانیہ کی انویسٹیگیشن کا جو ایشو ہے اوہرال اگر اس کو دیکھیں بین پاکستانی وہ ایکس چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے وہاں سے اگر ان کی کلیرنس ہو گئی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے مطلب کہ ایک گوڈ اچھا میسج پاکستان کے لیے گیا ہے چلیں وہاں ان کی انگولمنٹ نہیں پائے گی دوسرا ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پنڈنگ ہے وہ ان کا ڈیسیزن ایس پر لو جو ہے وہ ہوگا تیسرے ایک چیز مندوخیل صاحب نے بڑی زبردست ہائی لائٹ کی کہ اگر برطانیہ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے تو الطاف حسین کا جو کیس ہے اور اس کے علاوہ عمران فاروق صاحب والا جو کیس ہے اس کا ابھی تک کیوں نہیں ریزلٹس جو ہے وہ ملی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کتنی ساری چیزیں ریکور ہوئی تھی ان کے الطاف حسین صاحب کے گھر سے تو وہ ایک ڈیول سٹینڈرڈ جو ہے یہ اگر پلوٹیکل جو ایشیوز ہیں ریلیٹیڈ ٹو پاکستان اس کا ایک ڈیول سٹینڈرڈ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو ایسی ایک اچھا میسج بھی ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے بینگ پاکستانی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کلیر ہو گئے اور باقی یہ ہے کہ ان کو اس چیز کریڈیبلیٹی پہ آپ نے بھی سوال رہا کیونکہ یہ کچھ چھوٹا ایشیو نہیں تھا حالدہ حسین کیونکہ ان کی جو انوالمنٹ پاکستان کے اندر پولٹیکس کے اندر جو جس ٹائپ کی انوالمنٹ رہی ہے تو اس لیے اس حوالے سے جو وہاں کی سکوٹلینڈ یارڈ ہے یا ان کی انویسٹیکیشن ایجنسیاں جو ہے یا امران فاروق قتل کیس جو ہے اس میں ان کی کیا پروگریس تھی کیا انہوں نے کہے سکوٹلینڈ یارڈ پولیس تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی جو ہے وہ ان کی ویل سکلڈ ہے لیکن وہاں پہ آگے ان کا ڈیول سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایکسپوز ہو ہے دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں امران خان کا وزیر خزانہ شوکر ترین کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ ہے کیا سلسلہ ہے یہ دیکھیں وہ تو قانون ہے کیونکہ اس وقت وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے اگر منسٹر جو بنانا ہوتا ہے وہ تو آپ یا کسی پارلیمنٹیرین سینیٹر یا مینے کو بنا سکتے ہیں لیکن ایک قانون میں یہ ہے کہ چھ مینے تک آپ اس کو منسٹر بنا سکتے ہیں چھ مینے کے بعد اگر آپ نے اس کو رکھا ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے لیکن یہ شوکر ترین صاحب کے خلاف بھی تو نیب کیسست ہے نا شوکر ترین میں نے تمہیں سنا اچھا چلیں جی آگے پڑھتے ہیں نہیں میں معلومات ہی نہیں سنا چلیں جی آگے پڑھتے ہیں جی آپ نے بات کی کراچی کے حوالے سے بھی بات کی اور آپ نے بات کی جی الطاہ حسین صاحب کے حوالے سے پنٹس کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے سن گورنمنٹ پہ بھی بات کی جا رہی ہے کیا سلسلہ آئی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اصل میں مین ایشو کیا مین ایشو کی اوپر آئیں جس تین قسم کی ہم نے مین پوائنٹس جو ہم ہر ٹاک شو میں ہر پلیٹ فارم کی اوپر ہم کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل اور فنڈ کا ایشو بھی فرسٹ افال ہم نے کہا جی کہ آپ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تیت اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پروینچل گورنمنٹ آفٹر ایٹین تھ ہمینمنٹ چیف منسٹر جو ہے وہ جو لوکل گورنمنٹ جو الیکشن ہے وہ یہ کروائے گا سیکنڈلی ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جب بنتی ہے تو پروینچل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کون کون سے ہیں تو وہاں پہ آکے ایک پھڑا کریئٹ ہو جاتا ہے جی کون سا ڈپارٹمنٹ کس کا ہے تو ہم نے کہا ایک کانسٹیچوشنل ایمنمنٹ کی جائے جس جو کہ سٹنگ جتنے لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ تھرڈ میجورٹی سے ہوگی ہو یہ اس میں پاک سرزمین پارٹی کا فائدہ نہیں ہے اس میں پورے پاکستان کے ہم بات کریں کراچی سے لے کے کشمیر تک کہ اس میں آپ چپٹر ایٹ کریں کہ کون کون سے ادارے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کی ہوں گے اور کون سے پروینچل گورنمنٹ سیکنڈی جب یہ چیز کلیر ہو جائے گی تو دوسرا ایک کانسٹیچوشنل ایشو ریز ہوتا ہے کیونکہ آرٹیکل ون سکسٹی کانسٹیچوشن کے تحت جو آپ کو فنڈ ملتے ہیں اس میں این ایس سی ایوارڈ کے تحت جو فنڈ ملتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کا فنڈ آپ ان کو ڈائریکٹ دے یہ جو فنڈ کا ایشو ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں نہیں دے رہی یہ نورہ کشتی جو ہے یہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے اور اس میں ایک دوسرے کوئی اوپر ایلیگیشن لگا کے اور یہ سارا لوگوں ریلی کام ہو سکے گا ہم نے کہا کہ سینسس کا ایشو ہے جیسے انہوں نے ایک کروڑ ساٹھ لاگ آبادی کراچی کی جو ہے وہ شو کی جس کے اوپر پی ٹی آئی اور ایم کی طرف سے انڈورس کر دیا گیا اس کو ایک کروڑ ساٹھ لاگ کی آبادی کو انڈورس کر دیا ابھی جب نیکس سینسس ہوگا تو پھر یہ بہت بڑا نقصان جو وسائل کے حوالے سے کراچی شہر کو جو ہے وہ پرداش کرنا پڑے گا اس لئے ہم نے تیسرا یہ ایشو سینسس کا کیا کہ اس کو آپ جو ہے وہ ٹھیک کریں تو یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں گی تو آپ کے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ سٹیبلیٹی اور نیچے لیول پر تک کیونکہ نیشنل اسمبلی یا پروینشل اسمبلی میں لوگ جو بیٹے ہیں ان کا کام لیجسلیشن کرنا ہے ان کا کام گلی محلہ بس ٹرین یہ سارے راحتی کے مسئلے تو ابھی تک بھی حل نہیں ہوا چاہے وہ سند گورنمنٹ کی بات کی جائے چاہے وہ یا وفاق کی بات کی جائے لیکن ابھی تک سے رستہ کشیر بیانات ہی جاری ہیں لیکن کراچی کا مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں آسف باجوا صاحب کراچی کے مسائل کے حوالے سے کیا کہیں گے ابھی بڑی بیانبازی بھی چل رہی ہے سند گورنمنٹ پہ اور تحریک انصاف کی طرف سے دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے تین وزٹ کیے کراچی کے جب پرائم منسٹر بنے ہیں جب سے یہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور تینوں دفعہ یہ اربوں روپے کے وہاں پہ منصوبوں کو انوز کر کے آئے اور جو پاکستان پیپس پارٹی کے چیف منسٹر ہیں وہ بیچارے ہر دفعہ اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں اور بلاول بٹو اور دیگر جو قیادت ہے پاکستان پیپس پارٹی کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے جتنے بھی ہمارے جسے کے جو نفی وارڈ ہیں اس کے اور جو جو پراجیکٹس جو ہیں وہ جن کو یہ اننونس کر کے آتے ہیں دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے یا میڈیا کے سامنے بیٹھ کہ اس طرح بڑی اچھی باتیں کی مرام نیازی نے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سندھ گورومنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں اور سینٹر گورومنٹ کو اور سندھ گورومنٹ کو سندھ گورومنٹ کو مل کے کام کرنا چاہیے لیکن آج کی تاریخ تاکہ انہوں نے کوئی وہاں پہ پیسے ٹرانسور نہیں اور جتنے بھی پراجیکٹ وہاں پہ یہ دیکھ آئے ہیں یہ صرف ہوائی باتیں یہ عوام کا حق ہے سندھ کے عوام کا حق ہے سندھ کی گورومنٹ کا حق ہے کہ جو بھی سینٹر گورومنٹ اننونس کرے وہ ان کو پروائیڈ کریں تاکہ عوام کے مسائل کا حل کیا جا سکے اور اس کے ساتھ میں دوسری حضر یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپس پارٹی کے جو چیف منیسٹر ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ سندھ کے عوام کی خاصتر سندھ کو چھوڑ دیں اور اسلام آباد جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ جا کے درنا دیں اور وہاں پہ نیشن اسمبلی کے سامنے پیٹھ جائیں کہیں کہ پرائیم منیسٹر صاحب آپ نے جو جو اننونس کیا ہے اس کو یہ تختیاں لگا لیں کراچی کے عوام کو پانی چاہیے کراچی کے عوام کو دھنکے چاہیے کراچی کے عوام کو بڑی گہری بات ہے اور اس کا بہت کچھ کہا جا سکتا ہے آپ کا پوائنٹ آفیو بھی ہمارے ساتھ آئے بہت شکریہ آصف باجوا صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد جو ہے فوراں سے ہم آئیں گے سنیٹر ہمائیو مندوخیل کی طرف ان سے ان سوالوں کے جواب لیں گے بریک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں کچھ باتیں آصف باجوا صاحب کر کے گئے جس کا جواب جو ہے بنتا ہے بلکل سنیٹر ہمائیو مندوخیل صاحب سے کیا کہیں گے سنگورمنٹ کی تعریف کر کے گئے حالکہ جو ابھی بلدیہ ٹاؤن والا الیکشن ہوا تو اس میں تو بڑی باتیں ہو رہی تھی جی نون لیگ کو شکست دے دی گئی ہے اور آپس میں جو اختلافات ہوئے تھے پی ایس پی کو بھی پیچھے کر دیا گیا تھا اس وقت تو وہ پیپلز پارڈی بڑی بری بن رہی تھی آج تو پیپلز پارڈی ایک ہے سنہ ان کو زیادہ دور نہ جائیں ابھی پیٹی آئی کے گورنمنٹ سے پہلے آپ سب کے ہر دوسرے روز ہم سنتے تھے ٹی وی پہ آتا تھے شہباز شریف جذبات میں آکھے کہتے تھے یہ زرداری قوم لاہور اور لڑکانہ کے سڑکوں پر گسی ٹیں گے اس کا پیٹ پھاڑ کر کے وہ پیسے نکالیں گے آج انہی کو بیچارہ بنا دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹی آئی پیسے نہیں دے رہی سوال یہ ہے مجھے آپ بتائیں ایک جو فانانس آوارڈ ہے اس کا کیا مقصد ہے اس میں سنٹرل نے جو پیسے رکھنے ہیں وہ کلیر ہیں اور صوبوں کو جو ڈیویزیبل پول میں جانے ہیں وہ بھی کلیر ہے فیڈرل پابند نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے جی صوبوں کو الگ سے دے وہ ان کا ایک گڑوے لوگ آگر وہ دیتے ہیں چونکہ ان کو تو اپنے اسے کے بہت پیسے ملے ہیں پہلے تو وہ پیپلز پارٹی اس کا حساب دے کہ انہوں نے وہ پیسے کہاں لگا ہے کئی ایجوکیشن میں آپ کو بہتری نظر آتی کئی آپ کو کئی سن میں ہسپیٹل نظر آتی ہیں کئی آپ کو کوئی اور چیز نہ آتی ڈیولپنٹ کے نام پہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں چاہے وہ ایڈیگیشن کے ہیں چاہے وہ سڑکوں کے ہیں چاہے وہ اور ہیں اس ہارے یہ لوگ اب منسٹرز اور دوسرے کھا جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائمسٹر نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو کچھ نہیں دے رہے کراچی اور کراچی نے ہمیں ایک اچھا خاصا مارا ووٹ بینک ہے وہ ہمیں بہت ووٹ دیا ہمارے کافی ممبر وہاں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو ہم نے ایک اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بھی پابند سمجھے کہ چلو یہ نہیں دے رہے ہم دے دیتے ہیں اور ہم دیں گے پرائمسٹر ہر دفعہ آتے ہیں اور کراچی آ کر کے انہوں نے بسوں کا بھی بڑا اچھا ہو گیا بسوں کا بھی ہو گیا اور آپ کا یہ کیسی آر کے لیے انہوں نے کہا تو اس طرح کراچی کے مسائل بھی زیادہ انہوں نے کہا یہ صرف باتیں ہیں اور دعوے ہیں اور ایک اور دفعہ جی گورنمنٹ لولی پاپ دے کے گئی ہے ان کے پھر سنگ گورنمنٹ کے بھی بیانات آتے ہیں دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ کراچی سندھ کو جو پیسے مل رہے ہیں اگر وہ سندھ کے اوپر پروپرلی خرج کریں چوری نہ کریں کھائیں نہ ان کے گورنمنٹ ٹھیک ہے نا تو ان کو سنٹر سے سنٹر گورنمنٹ سے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب بجائے کہ وہ اس کا حساب دیں کہ وہ پیسے کہاں گئے ہیں یہ تیرہ سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کا اندروں سندھ کا آپ حال دیکھیں کراچی کا حال دیکھ لیں چلے راجہ راشد علی صاحب بہت اچھا بول سکتے ہیں اب اس پر اور کافی نظر بھی ہے پی پی ایس بی صاحب کا تعلق ہے جی جی بلکل گزشتہ تیرہ سالوں کے اندر دس آزار دو سو بیالیس ارب روپیہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے انیف سی ایوارڈ کے تحت لیا اور خرچ کر دیا اور کمپیریٹیولی اس کا کمپیریٹیولی میں آن ایر یہ بات ہو رہی ہے اس لیے پبلک کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ وہ اس کا کمپیریزن کریں دس آزار دو سو بیالیس ارب تیرہ سال کے اندر پیپلز پارٹی نے خرچ کر دی انیف سی ایوارڈ کے تحت لے کے کمپیریٹیولی تین سو بیالیس ارب روپیہ جب مصطفیٰ کمال صاحب مہر تھے کراچی کے تو انہوں نے جب یہ خرچ کیا تو کراچی جو ہے دنیا کے بارہ تیز ترین ترقی کرتے ہوئے شہروں کی لسٹ میں آ گیا تھا تو آپ امیجن کریں کہ اگر یہ دس آزار دو سو بیالیس ارب اسی طریقے سے جیسے تین سو بیالیس تین سو بیالیس جو ارب روپیہ خرچ ہوا تھا اسی سنس میں اسی طریقے سے اگر خرچ کیا جاتا تو آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کے دنیا کے بارہ ترقی ترقی کرتے ہوئے شہروں کی فیرس میں چلا جائے تو یہ ایک مین مسئلہ ہے اور دوسرا سب سے بڑی کومن مین جو ہے اس کی میں بات کروں گا کہ کومن مین جو ہے وہ کیا چیزیں فیس کرتا ہے کی ایم سی کا انہوں نے ایک وہ ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا ایک بندہ جو ہے وہ کے الیکٹرک کا بل آئے گا تو سب سے پہلے وہ کی ایم سی کے اندر جو میوسپل کارپوریشن ہے کیا وہ فیسیلٹیز پروائیڈ کر رہی ہے رائٹ اینڈ لائیبیلٹیز اگر آپ کسی کو رائٹ دیں گے تو لائیبیلٹی اس کے اوپر فکس ہوتی ہے کیا کی ایم سی نے لوگوں کو جو وہ رائٹس ہیں وہ دیے ہوئے ہیں جب ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ کچھرے کے ڈیر پر کھڑا ہوتا ہے وہاں سے چلتا ہے تو آگے اس کے بس کی سفر کرنے کے لیے بس نہیں ہے وہ چنچی میں بیٹھتا ہے وہاں نہیں تو بس کی چت پہ بیٹھے گا مطلب ہم ڈیولیمنٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں مزید ہم نیچے کی طرف جاتے جائے ہیں بجائے اس کے پیپلز پارٹی والے جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے جو دو کانسٹیچوشنل امنمنٹ دی ہیں یہ ساری کرپشن ختم ہو جائے ہیں میں اس پہ بھی آپ پہ بات کروں گی لیکن ابھی محمد علی راشر صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر وعلیکم سلام سر گورنمنٹ ختم ہونے میں الیکشنز ہونے میں اب ڈیڑھ دو سال ہیں آخری سال تو بس ایسی کمپین میں گزر جائے گا تو یہ ابھی طریقہ انصاف کی کوئی خاص توجہ ہے سن پہ اور پھر کراچی پہ اور پھر سن گورنمنٹ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کیا معاملہ ہے تھانکیو سو مچ آپ نے مجھے اپنے شوق پہ بلایا بات دراصل یہ ہے کہ سیڈل گورنمنٹ کا اس میں کیا کارنامہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا اس لئے کہ یہ جتنے بھی پروجیکٹس لا رہے ہیں یہ تو ان کے اپنے ہیں ہی نہیں یہ جتنی بھی بسز آئی ہیں گرین لائن ہو گئے بات کی سب چیزیں ہو گئے یہ تو پی ایم ایل این کے دور کے پروجیکٹس ہیں جس کی فاؤنڈیشن پی ایم ایل رکھ چکی تھی جس میں نواز شریف صاحب پھر دائے تھے یہاں اس کی فاؤنڈیشن رکھنے کے لئے اس میں میں بھی تھا موجود جب یہ دوہزار سولہ سترہ میں پروگرام ہوا تھا اور ان چیزوں کو انناؤنس کیا گیا تھا اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب یہ اپیزیشن میں ہوتے تھے تو انہوں نے بہت شور مچایا تھا کہ یہ بڑے کرپشن والے پروجیکٹس ہیں اور کراچی کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور بہت انہوں نے اس چیز کو ڈسکریڈٹ کیا تھا اور اب وہی سی پیک کے پروجیکٹس ہو گئے یا جو چیزوں گئے جو چیزیں ان کی سٹارٹ کیوئی وہ دوہزار اٹھارہ تک آ جانی تھی وہ بھی ان کو چار سال لگے آنے میں اب یہ سوالیاں نشان اس پر بنتا ہے کیا انہوں نے کراچی دشمنی میں یہ کیا ہے کہ چار سال تک عذیت میں رکھا کراچی کے لوگوں کو اگر یہ پروجیکٹس ان کو دنیدینا ہی تھا تو دوہزار اٹھارہ میں کیوں نہیں دیا اس وقت ریڈی تھا یہ آنے کو اب کیوں لارے ہیں کیا یہ الیکشن کے قریب سوچی سمجھی سازش تھی چلے 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 یہ آپ کی بار ٹھیک ہے لیکن وہ جو کہا جاتا ہے تحریک انساوی کہہ رہے ہیں کراچی پر سندھ حکومت ایک روپیا نہیں لگاتی تو آپ کو یہ پروجیکٹس بتائیں گے جو کراچی پر ہوئے ہیں جی بلکل میں جو ہوں اپنا آپ کو بلکل میں بتاؤں گا پروجیکٹس پوری ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر موجود ہیں سندھمن کی کیا کہ ٹوینٹی میگا پروجیکٹس سٹارٹ ہو چکے جتنے بھی یہاں پاسز بنے ہیں تارک روڈ کا ہو یا یہ سٹیڈیم روڈ ہو کیا کہتے ہیں تیفو سلطان فلای اوور کورنگی روڈ وہاں کے جو فلای اوورز بنے یہ سب جو ہیں سندھمنٹ نہیں بنائے اور بہت بھی بہت زارہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں سب سندھمنٹ کی ہیں مجھ سے مجھ سے بھی یہ بتا دیں کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کے نمائندے کراچی شہر کے جو منڈیٹ رکھتے ہیں سب سے زیادہ بھی کراچی شہر میں مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے ان کے جو منڈیٹ تھے وہ پچھلے چار سال کدھر سے اب کیوں کرتیسائز کر رہے ہیں کہ جی سندھمنٹ کام نہیں کری پہلے چلے ہم اگر مان بھی لیں کہ کہیں بیٹری کی گنجائش سی سندھمنٹ کی کام کرنے تین چار سال تو اپنے حلقوں میں یہ لوگ دکھائی نہیں دیئے ان کے ایم پی آئی میں نے اب الیکشن قریب آئے ہیں تو واپس یہ برساتی مینڈکوں کی طرح واپس آگئے ہیں اور اب شور مچارے ہیں کہ ہمیں مجبوری میں دباؤں میں سیاسی دباؤں میں آگے فنڈز دینے پڑتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کیوں دینے پڑتے ہیں ابھی تو کہہ رہے ہیں ہم کراچی شہر کے لیے ہم دردی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو دے ون سے ان کو کوئی سندھ حکومت سے امید نہیں تھی بقول ان کے تو کیوں نہیں اس فق دے دیا یہ تو پروجیکٹس وہ تھے جو دوہرہ سولہ میں پی ایم ایل ایم انیشیئٹ کر چکی تھی تو یا تو یہ بہت انکومپٹنٹ ہے یا تو کراچی سے مخلص نہیں ہے دونوں میں سے ایک چیز ہے ماننے کیا ہے چھیک ہے جی ہمائیو مندو خیل صاحب کی طرف آتے ہیں یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے پہلے نون لیک نے بڑی فیور میں بات کی ابھی یہ بھی بڑی فیور میں بات کر رہے ہیں پیپرس پارٹی کے حوالے اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایم ایل کوئی بھی نظر نہیں آتے ہمارے مینے کچھ ہو رہے ہیں ایک تو ایم اینے کا کام نہیں ہے یہ یہ گلیاں بنانا نالیاں سے بنانا وغیرہ یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے اس میں میں ان کی بات کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں لوکل گورنمنٹ کا فنڈ وہاں پہ ایم ایسی آوارڈ سے الگ کر کے دے دینا چاہیے یہ ایم پی ای کا بھی کام نہیں ہے لیکن ہمارے ایم این ایز کر رہے ہیں کیونکہ پرامیسٹر ان کو الگ فنڈ دے رہے ہیں کافی سارے علکوں میں جہاں جہاں پہ بھی ایم این ایز ہمارے ہیں میں ان سے ذاتی دوستیاں بھی ہیں ان سے پوچھا ہے اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں یہ صاحب جو ہے نا یہ راشد علی نام ہے علی راشد ہے محمد علی راشد صاحب یہ یہ بتائیں کہ جو دس ہزار دو سو بٹالیس سارہ بروپے آپ نے بتایا نا وہ کہاں لگا ہے آپ پی ڈی آئی سے لگے پی ڈی آئی کے ذمہ داری نہیں ہے گورنمنٹ آپ کی ہے آپ کو این ایف سی سے پیسے مل رہے ہیں انہوں نے ایک اور پوائنٹ ریس کیا انہوں نے کہا جی دو ہزار اٹھارہ کا منصوبہ تھا آپ جا کے آپ کرتے ہیں تو یہ کیا تھا پہلی کیوں نہیں عمام کو دے دیا آپ نے کونسا یہ جو ساری کہنے جی پی ایم ایم این کے منصوبے تھے پی ایم ایم این کے تھے ہم تو صرف ان کو پیسے دینے کے وہ کر رہے ہیں دیکھیں عمام خان نے آج بات کی ہے کہ جی روڑے بنانا کوئی مشکل نہیں آپ پیسے دے تو روڑ بن جائے گی ادارے موجود ہیں اس کے لئے ہیں نیشنل آئی آتھارٹی موجود ہے ڈیم بن جائیں گے حسن چیز یہ ہے کم پیسوں میں بنانا اور صحیح چیز بنانا سنسیار ہونے مل کے ساتھ مجھے بتا دیں سندھ میں ایک پاس دس ہزار عرب ارپے کہاں پہ خرچ ہوا ہے وہ چھوڑیں آپ کو پیٹیا انہیں سنٹرل سے پیسے دے یا نہیں دے آپ اپنے والے کا حساب تو دیں جو آپ کو انیف سی آبارڈ سے ملیں آپ سندھ کراچی کو بھی چھوڑیں آپ سندھ کا بتا دیں سندھ میں کہاں خرچ ہوئیں جی راجہ راشد علی صاحب آپ بات کریں اس کے لئے ایک اور پبلک ایشو پانی کا جو ایشو ہے ایک کے فور منصوبہ جو ہے اس کو ابھی تک پیننگ میں ہے دوسرا این ایف ٹو فورٹی نائن میں جب ہم نے الیکشن لڑا وہاں ہلکے میں جب ہم نے ساری معلومات کی کیونکہ وہاں سے جو لائن وہاں پہ پانی کی دی گئی تھی اس کے اوپر آج بھی آج بھی وہاں پہ پچیس اللیگل ہائیڈرینٹس ہیں اور وان ایٹی سیون اللیگل کنیکشنز ہیں ابھی یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی ان سے ہمارا یہ سوال ہے کراچی کی عوام بلدیہ کی عوام کی طرف سے کہ بھئی ان کو آپ کب پکڑیں گے آپ ڈیٹ اور ٹائم بتائیں بلدیہ والوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیے سر نہیں ہم تھرڈ پوزیشن پہ تھے we have scored almost 9000 سلیم آگر 9000 ووٹس تو ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈیٹ اور ٹائم بتائیں کب وہ پچیس اللیگل ہائیڈرینٹس جو ہیں ان کو آپ کب پکڑیں گے گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی ریٹ ہوتی ہے آپ جب پبلک جو وہ اللیگل ہائیڈرینٹس کن کے ہیں انہی لوگوں کے ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹے ہوئے ہیں آپ جب بھی وہاں پہ کوئی ادارہ وہاں جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر پتھراؤ اور دوسری تیسری چیزیں ہیں آج بھی 187 اللیگل کنیکشنز ہیں یہی مثال پورے کراچی کے اندر ہے آج یہ پکڑ لیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ اللیگل ہائیڈرینٹس ایک دن میں مصمار ہو سکتا ہے آپ اثرائز کریں آپ میڈیا کو بھی لائیڈرینٹس ہیں یہ ختم کریں ایک دن میں پانی کا مسئلہ حال ہوتا ہے یہ ایک وڈر ماتیا ایگزیسٹ کرتا ہے آپ بھی اس کو کیا کہا جائے لیکن یہ پانی کے ایشیوز تو ہیں اور وہ جو بات کرنے بلدیا میں تو آپ نے جیت بھی لیے سیٹ بھی جیت لیے تو کیا کہیں گے یہ مسائل یہ تو کہنا ہے کہ آپ ختم کر سکتے ہیں پورا لیکن بلنگ لیے ختم نہیں کر رہے دیکھیں چیزیں جو ہیں بیتری کی گنجائش بالکل ہے اور آپ یہ مانے نہیں مانے یہ فیڈرین میں ان کی اتحادی سے جن کی لوکل جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ تو ان کی اتحادی جو ایمکیوم ہے وہی لوکل گورنمنٹ میں تھی چار سال اگر آپ کسی سے بھی اٹھا کے پوچھنے تو ان کی حکومت لوکل گورنمنٹ جانے کے بعد ایڈمنٹریٹر جب سے آئیں چیزیں بہتر ہیں اور بیتری کی طرف جا رہی کچھرا بھی اٹھ رہا ہے باقی سب چیزیں بھی بہتر ہیں اور سلولی سلولی چیزیں بہتری کی ضرور جہاں تک کہ یہ ہائیڈرینٹ کی بات اتنے اللیگر ہیں فلانا ہے تو جائے کوٹ چلے جائیں میڈیا کی آک میڈیا کی آک ازاد ہے کیمرے ازاد ہیں یہ جائیں جیسے ان کی پی ٹی آئی کے ایم پی ایم ایم ایس کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں ایکسپوز کرتے ہیں اگر واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو نید بھی ہے کوڈ بھی ہے اپنا ان کے پاس ویڈیو اپنے فون بھی ہیں جیسے ویڈیوز بناتے ہیں جائیں ایکسپوز کریں ایکشن لیں ہم خود ایکشن لیں ہمیں بتائیں چلیں تھوڑا کچھ پوزیٹیو بات بھی آپ نے کی محمد علی راشی صاحب لیکن اب یہ جو بارش کی پریڈکشن ہے اس میں تو آپ کرانچی والے کانت پکڑنے نہ جانے ابھی کرانچی کا خلق کیا ہوگا اور یہ حالات کیسے بہتر ہوں گے اگر وفاق جو ہے سندھ گورنمنٹ وفاق کو کہے گی وفاق سندھ کو کہے گی مسائل تو چلتے رہیں گے لیکن کرانچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میں آپ کی بات ستفاق کرتا ہوں دیکھیں یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کام پہلے سے بہتر ہے ایڈمنٹسٹریٹر مرتضی وحب صاحب جب سے آئے ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور جو سندھ گورنمنٹ کا بھی جو عملہ ہوتا ہے چاہے ڈی سی ہو چاہے لوکل ایڈمنٹسٹریٹر علاقے بائز ہو وہ کھڑے ہوئے سب کوشش پوری اپنی کر رہے ہوتے ہیں چیزیں ہٹائیں مگر ایک اور چیز ہمیں اور عوام کو اور سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی بارش ہسٹری آف پاکستان میں کراچی میں کبھی نہیں ہوئی نوے سالوں میں نہیں ہوئی یہ نیو یورک میں ہوا تھا وہاں فلڈز آئے تھے شہروں میں یہ دبائی میں ہو چکا ہے یہ سپین میں ہو چکا ہے یہ فرس ورل کنٹریز میں بھی ہو چکا ہے وہاں کلائمٹ چینج کے وجہ سے چیزیں بدل رہی ہیں تو بہر بیدہ کوشش ہم پوری کریں اور ہمارا ہاتھ یگجہ ہو کے سب پارٹیز کو ہمارے ساتھ بجائے اس کے کے ویڈیوز بنائیں کہ دیکھیں یہاں پاہنیں بھائی آپ ویڈیویونٹ بی پارٹ ویڈیوز سولیوشن آپ اگر ساتھ ساتھ دکھانے کے ساتھ آپ اپنے وولینتیر پولٹیکل ورکرز کے ساتھ پانی ہٹوا رہے ہوتے یا ساف کروا رہے ہوتے تو ہم خوش ہوتے چلیں نشاندائی بھی کر رہے ہیں مگر ہلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں یہ کیا بات ہو کہ بس ویڈیوز بنا کے جانے دکھیں ابھی تک یہاں پانی کھڑا بھائی تو بلکل سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے ہم کر رہے ہیں محمد علی راشت آپ آپ کی ساری باتوں سے میں اگری کرتی ہوں اور مل کے کام بھی کرنا چاہیے اور آپ نے کلائمنٹ چینج کی بات کی وہ بھی مان لیتے ہیں اس ٹوپک ہوں میں ایک طرف رکھتے ہیں لیکن یہ چیف جسٹر نے یہ کیوں کا شیم آن سیم گورنمنٹ ایسی بات کہنے کے نعفت کیوں پیش آتی ہے دیکھیں پہلے تو ہماری کورٹس بہت محترم ہے ہمارے چیف جسٹر صاحب اور یہ سب جیو جس ایک بات ہے تو اس میں زیادہ میں بات نہیں کروں گا بات اتنی سی ہے دیکھیں ادھر سے آڈرز آگئے کہ خالی کرائے جائے ڈیمولش کرائے جائے اور ان کو اکومیڈیٹ کرائے جائے مگر کچھ چیزیں آئیڈمنٹسٹریٹیو ہوتی ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے آپ کو کسی چیز کو ڈیمولش کر دیں یا چکی سپس پردہ خالی کرا کے نہیں دیکھیں دیکھیں اٹھ رہی تیکنکل اشیو اٹھ رہی تیکس بک آپ کمپنسیٹ کسی کو کرنے کے لئے آپ کو پہلے اس جو وہاں رہ رہے ہیں اس کو رازی کرنا ہے کہ بھئی ہم آپ کو کئی اور شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو اتنا ان کمپنسیشن دینا چاہ رہے ہیں ایک اچ فرط کو it's very difficult ٹائم لگ رہا ہے ہم نہیں دیکھیں انہوں نے شیم آن سن گورنمنٹ اس بات پہ کہ یہ ابھی تک ہوا نہیں مگ یہ نہیں کہا کہ سن گورنمنٹ کرنی رہی ہے we are working on it but Rome wasn't built in a day it's a very sensitive issue اس پہ جو ہے بالکل we are working on it چلیں اس کا جواب جو ہے وہ راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب دیں گے کہ کیا کہیں گے دیکھیں جی ایک بات جو انہوں نے ریس کی کہ ان لیگل ہائیڈنٹس کے حوالے سے کہ اگر گورنمنٹ ان کے ان کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی تو ہم کورٹ چلے جائیں یہ تو انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پبلک انٹرسٹ جو ہر آدھے گھنٹے بعد ایک عام شہری کو ایک گلاس پانی چاہیے یہ اتنا ایمپورٹنٹ مسئلہ ہے اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیڈنٹ نہیں توڑیں گے اس کے لیے آپ کورٹ جائیں ہر کام کے لیے پبلک جو ہے وہ کورٹ جائے کورٹ ان کو پھر یہی والی بات کرے گی یہی والی بات پھر کورٹ کرے گی نا کورٹ آگے سے پھر یہی بات کرے گی شہ مان جو ہی کرے گی نا یہ کام کورٹ کا تھوڑی ہے یہ تو آپ کو الیکٹیٹ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں دیموکریٹیٹ گورنمنٹس انہوں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے انہوں نے کام کرنا ہے لاغ کی امپلیمنٹیشن انہوں نے کروا دی تو آپ یہ بلکل یہ ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے الیکل ہائیڈنٹس ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا آپ کورٹ میں جائیں تو کورٹ آگے سے یہی ورڈ یوز کرے گی کہ اگر اس کی باوجود یہ ہو رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ الیکل ہائیڈنٹ یہ ڈیٹ اور ٹائم بتائیں آج لائیف چل رہا ہے پروگرام سن گورنمنٹ کب اور کتنے بجے کراچی سے الیکل ہائیڈنٹس توڑے گی ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے سب میڈیا کو بھی 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 کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف کب مقابل آپ درج کریں گے اور کب لوگوں کا کراچی پانی کا مسئلہ آپ کب آل کریں گے آپ یہ چوری جتنی بھی ہو رہی ہے اس کو ختم کریں یہ کون سا طریق ہے کہ بوتل میں پانی آ رہا ہے ٹینکر میں آ رہا ہے لیکن وہ لائن میں پانی نہیں آ رہا ہے یہ کون سا طریق کون سی دنیا ہے اچھا جی ہمائیو مندر خیل صاحب کیا کہتے ہیں بارش ہونے والی ہیں بھی بھی پریڈکشن ہے کل بھی بارش ہو جائے گی وہ یہ کہتے ہیں جی مل کے کام کریں یا ایسا نہ کریں سب کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ سب تک مل کے کام کرنا چاہیے اس بات کے لئے تیار تو ہو جائیں کہ مل کے کام کرنا ہے اور فنڈ صحیح جگہ پہ لگانا ہے یہی تو ہم کہہ کہہ کر کے مر گئے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کی آلائز تھے ایمکیوم والے جو سیڈی گورنمنٹ تھی جن کی لوکل گورنمنٹ میر ان کا تھا تو اس کو تو آپ نے کرپل کر کے اس کو کوئی فنڈ دیے نہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی سو کال آپ کے بکول آپ کے کہ آلات پیلے سے بہتر ہیں ہمیں نہیں پتا کل پتا لگ جائے گا کل وہ پرسوں میں کتنے بہتر ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آلات پہلے سے بہتر ہیں تو آپ کا اپنا بندہ ہے تو شاید آپ نے اس کو کوئی فنڈ بھی دیا ہوں لیکن آپ نے وسیم اختر کو کیوں نہیں دیا فنڈ وہ ہمیشہ یہ چلاتے تھے کہ جی ہمیں وہ نہیں ملتے یہ بڑا کلیر ہونا چاہیے راجہ صاحب کی جو بات تھی کہ جی کہ یہ کلیر ہو جائے کہ جی پروینشل گورنمنٹ کے کونسے ایریاز ہیں اور لوکل گورنمنٹ کے کونسے ایریاز ہیں اور ان کو الگ سے فنڈ دیا جائیں وہ پروینشل گورنمنٹ کے موتاجمہ رہے ہیں محمد الراشی صاحب آپ کہتے ہیں جی مل کے بات کریں آپ ہمیشہ بڑی پوزیٹف بات کرتے ہیں لیکن جب مل کے بات کرنے ہوتی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنگ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں لیکن دوسرا ہی وقت جو ہے ایک ہی گھنٹے بات جو ہے آپ کی طرف سے دنکیز بھی آ جاتی ہے کہ جی یہ تو صرف دعوے ہیں اور وعدے نہیں اور اتنے اتنے روپے نہیں خرچ کیے گئے تو مل کے تو کام آپ بھی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے انہوں نے اناگریشن کا ایونٹ رکھا جہاں ہماری چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے اس کے علاوہ ہم نے ان کو بہت دعوت چلی جی ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا ہے لیکن چلی جی اس کو آگے کنکلوٹ کرتے ہیں پروگرام کو اوورال جو سیچویشن ہے کراچی کی کیا کہیں گے اس میں مسئلے کا حل عوام جاننا چاہتی ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہوگا اور ابھی جو صورتحال آنے والی عوام تو پہلے ہی ڈڑ جاتے ہیں جی گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں بارش ہوگی تو کراچی کا کیا حاشور ہونے والا ہے دیکھیں یا تو یہ ہے کہ سندھ میں کسی اور پارٹی کے گورنمنٹ آ جائے اور انشاءاللہ نیکس گورنمنٹ ہماری ہوگی سندھ میں تب جا کے کہ وہ کراچی کے ساتھ وہ سوتیلی ماں والا صدوق نہ کرے ٹھیک ہے نہیں اس وقت تو وہی ہو رہا ہے کہ چونکہ کراچی سندھ کا ووڈ بینک نہیں ہے اور وہ اس ایتنی سٹی سے بلانگ نہیں کرتے کراچی والے تو اس لئے کراچی کو سب بدلے لیا جا رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ کراچی کو الگ سے فنڈ دیا جائے اور ڈیریکٹ لوکل گورنمنٹ کے دیا جائے یا اس کو وفاق کا ایریا ڈیکلیئر کر دیا چلیں جی بہت شکریہ راجہ راشد علی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینیٹر ہمائے مندوخیل صاحب آپ کو بہت شکریہ محمد علی راشد صاحب اور آصف باجوا صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اب قدم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے کا خدا حافظ